تمام جماعتیں ایک پیچ پر عبران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کی اثرات انتظار پنچو تھا اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں حسن عیوب نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی سینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئی سینئر صحافی حسن عیوب کا کہنا تھا کہ آج جو ایک تصویر صاحب نے آئی ہے جس میں علی امین گنڈاپور کی ایک جانب فیصل کریم خنڈی اور دوسری جانب موسن نکفی بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ساری جماعتوں کے نمائندے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں یہ تصویر کچھلے ہفتے بھی آ سکتی تھی وفاقی حکومت تو علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھی لیکن علی امین گنڈاپور کہتے تھے کہ اڈیالہ کی رہائشی سے بات کریں تو وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے وہ تو ناہل ہیں پاکستان کی سیادسہ سے وہ آؤٹ ہیں تو جو شخص کانسلر نہیں بن سکتا اس کو ہم انگیج کیوں کریں ہم وزیراعلا کے بھی کو انگیج کر سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو انگیج کر سکتے ہیں لیکن کسی ناہل بندے کو انگیج نہیں کریں گے حسن ایوب نے کہا کہ اب جو عمران خان سے ملاقات انبر پابندی لگائی گئی ہے اس سے ملک میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے اور میرے خیال سے اس پابندی کو تھوڑا ایکسٹینٹ کر دینا چاہیے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بی ٹی ای کی جو خواہش تھی کہ عمران خان کے ساتھ انگیج کیا جائے اس پر کانٹا مار دیا گیا ہے عمران خان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی جائے گی انتظار پنچوتہ کے قائد ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے حسن ایوب نے دعویٰ کیا کہ انتظار پنچوتہ اسلام آباد میں ہی ہیں زیادہ دور نہیں ہیں آس پاس ہی موجود ہیں مجھے یہ بات کنفرم ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی ہیں اور خیریت سے ہیں اور ہشاش بشاش ہیں اور وہ بالکل پریشان نہیں ہیں اور ان کے ماتے پر کوئی پل شل نہیں ہے